بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینس سری سکسٹی میں ہوں آپ کا میسپان شہریار صدیقی ناظرین چند روز قبل لکس سٹائل ایوارڈز کی جانب سے پاکستان کے معروف ادھاکار فیروز خان کو بیسٹ ایکٹر ایوارڈ دینے کے لیے نومینیٹ کیا گیا جس پر عالمی شورتی آفتہ آسکار ایوارڈ بینر شرمین عبید چنوئی کی جانب سے کئی سارے اعتراضات اٹھائے گئے کہ فیروز خان جن کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے چارجز ہیں ان کو جو ہے وہ لکس کی جانب سے کیوں بیسٹ ایکٹر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا جا رہا ہے جبکہ فیروز خان کے وکیل فائق علی جاگرانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شرمین عبید چنوئے ایک طرف جو ہے وہ ملک کی عزت کی بات کرتی ہیں اور اس طرح کا بیان دینا ملک کی عزت کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے اس وقت ہمارے ساتھ فیروز خان کے وکیل مہترم جناب فائق علی جاگرانی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ تمام تر معاملہ ہے اور اس واقعے کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مہترم جناب فائق علی جاگرانی صاحب السلام علیکم صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ یوکلیریٹی چاہتے ہیں اس ٹوئٹ کی بارے میں اور میڈم جو شرمین عبید چنائے اور جنرل پبلک اٹلارز کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھیں جی ابھی تک فیروز خان کے بارے میں خلاف کوئی کرمیل مقدمہ ڈومیسٹک وائلنس کا نہ کسی تھانے میں پولیس اسٹریشن میں کوئی اپٹیکشن فائلی ہوا ہوا ہے نہ کسی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے کرمیل کیس میں جب کوئی چیز فائلی نہیں ہوئی نہ تھانے میں نہ کورٹ میں about the criminal charges that she is referring to جس بارے میں میڈم کہہ رہی ہے پلیس کانفرنس میں اور ٹویٹس میں پبلک کو ہم کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی چیزہ جب اسٹیبلیشن ہی ہو رہی کوئی پینڈنگ میں نہیں ہے وہ کبھی انیشیٹی نہیں ہوئی پھر اس خانے خلاف اور آپ اس کو کریکٹر اساسنیشن کر رہے ہیں that is too early to say anything and especially میڈم شرمین او بے چنائے ہمارے ملک کا احساس آہیں آسکر ونر ہیں اگر یہ چیز ان پر زیب نہیں دیتی ایک عام ایک آسکر ڈیریکٹر ونر اور ایک عام شریف ملک کا جو ان پر ہوتا ہے تعلیم کی کمی ہوتی ہے کیا فرق رہے گا تو آپ ریزنبل ہوتے ہیں ایک ذمہ داری اسٹیٹمنٹ شو کرتے ہیں with a reasonable facts یا کوئی case پینڈنگ میں ہو کوٹ کوٹ میں تو بہت آپ کو شو کرتے کوئی اسٹیٹمنٹ is too early and you are making kind of the controversial remarks tweets کرتے رہتے ہیں وہ میڈم کا ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں مگر it's too appropriate to say anything that میڈم نے جب آغہان میں ان کی بہن کا جب علاج تھا دو سال پہلے تو ڈاکٹر نے فیس بک فرینڈ روکیس بھیجی تھی ان کو تو اس پہ بھی میڈم نے ہائپ کریٹ کی تھی یہ harassment کیا تھا بھائی فیس بک فرینڈ روکیس کرنا harassment definition میں law کے مطابق نہیں آتی تو کیا ہوا تو ڈاکٹر امیر تھا میرے کے حال میں اس کو terminٹ کیا تھا اس کا کیلئے اسٹیک بھی لگایا گیا تھا تو کہنے کا طلب ہے تو اس کے بعد میڈم نے ریگریٹ کیا تھا میں نے سیلیکشن صحیح نہیں کی دی جب کافی لوگوں کو criticism کیا تھا کسی بھائی آپ جلد بازی میں کوئی statement نہ آتے کسی کا جو فیروس خان کی جو پیننگ جو میٹرز چل رہے ہیں پیننگ میٹرز ہیں civil case کے فیملی کوٹ میں ایک مینٹینس کا جس پہ ہم کہتے ہیں out of court سے settlement کرنا چاہے تو میڈم کا مرضی ہے اگر کوٹ کا ڈکری لینا چاہے میڈم کا مرضی کیونکہ یہ مسئلے table کے بیٹھ پر ایک mutual understanding میں ایک amicable manner میں حل ہونا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کی مرضی رہی پاتھ دوسرا جو میٹر ہے وہ visitation rights اور custody کی بارے میں جو ہم نے فائل کیا تھا because it's emotion based application تو اس پر temporary custody court یا honorable court میڈم علیزے کو دے دی اور ہمیں تین گھنٹے پورے مہینے میں دیئے اور we are obliged ہم still court کا شکر گزار پرتے ہیں تو ڈیٹھ گھنٹہ میں پندہ دن میں مل رہا ہے ہم اپنے میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم اپنے ٹائم کو enlarge کروائیں گے اور visitation right کو enlarge کروائیں گے وہ ہمرا ایک قانونی حق ہے رہی بات یہ دو میٹر پینڈنگ میں اور انشاء اللہ جلدی وہ ختم بھی ہو جائیں گے مگر جو میڈم نے جو کہا ہے تاکہ یہ کرمل abuser ہیں یہ character assassination ہو رہے ہیں i think یہ زیب نہیں دیتا کافی سیلیبرٹی آج سے مظہر تھے کافی سیلیبرٹیز نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے جب میسندسنگ ہوئے تھے تب انہوں نے i think they have understood the things thing never started investigation کوئی ٹائل ابھی تک شروع نہیں ہوا تو how can you say something تو آسے وزر صاحب نے کہا تھا we will not see other side story جذبات کیوں لوگ ہو رہے ہیں ہمارے ملکے we have to see other side story یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے قانون دیتا ہے آپ کا کسی بھی کے اوپر کوئی case ہوگا تو آپ کو قانون حق مہاہ کرتا ہے to defend your side یہ constitution میں چیزیں لکھیں ہوئی ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں یہ اتفاق civil right کا criminal right کا کس سے ہونا ہوا اب میڈم شرمین اوبیج جنائے کا بھی یہ case فائل ہوا تب ملتان سرشن کوٹ میں آئے کیس جو ریزنگ فیس جو آسکار وینر تھی رکسانہ کو ایک ایکٹنگ کیا تھا آہا سیونگ فیس تو سیونگ فیس میں کیا تھا تو اس میں بھی criminal یا recovery ایو چیٹنگ فراڈ کا میڈم ہے کہ ایلیگیشن لگائے تھے آئے سیشن کوٹ میں تو پرسنل تینگ کیونکہ یہ ایکٹرس کے بیچ میں کبھی کبھی recovery کے ایکوڈیسپیور ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا تو آپ نے کیوں کیا تھا یہ چیزیں کہ آپ پہ ایلیگیشنز لگائے ہوئے ہیں تو تینگ ایز سوشل ہائٹ نے کیریٹ کیا کہ جائے ایک particular بندے بھی اگر میڈم کو یہ تو ہم چاہاں تو انکریز کرتے ہیں تو لوگوں کی آواز آئے ابھی تو ہمارے ملک میں یہ کانون especially women's کے لیے اور تو کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی ایک انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں سٹی کورڈ میں میں دو تین کیسے خود دیکھ رہا ہوں پرسنلی طور پر ڈومیسٹک وائلنس کے اور کاروکاری کے چیزیں دیکھ رہا ہوں سٹی کورڈ میں کافی کیسز چل رہے ہیں تو اگر جہاں پر ضرورت ہے تو میڈم وہاں پر آئے اپنا role play کریں اور definitely we will encourage مگر it is too early to say anything on this correct assassination نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ایکٹر کلاف کسی بھی individual کلاف ایکٹر بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس طرح شرمین اوبیت چنائے کی جانب سے ابھی جو ہے وہ فیروز خان پر جو allegations لگائے جا رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بھی بات ابھی تک کوٹ میں proof نہیں ہوئی ہے تو فیروز خان جی جی کوئی بات ابھی تک start ہی نہیں ہوئی ہے تو کیا فیروز خان کی جانب سے ان کو اس معاملے کے پر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جس طرح سے پریس کونفرنس کنزوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں شرمین اوبیت کی جانب سے تو کیا جو ہے وہ فیروز خان صاحب ان کو کوئی legal notice بیچنے کا سوچا ہے ابھی تک نہیں ہم privacy notice general public کو پہلے بھی celebrate ہو جے چکے ہیں تو privacy notice میں کوفی لوگ اطיעت کر رہے ہیں ابھی تو ہم privacy notice general public کو دے رہا چاہتے ہیں تاکہ اس چیز کا اطیعت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی concrete evidence سے کوئی چیز پیننگ چیز پورڈ میں چل رہا ہے تو then you have rise to freedom of expression تب بار رہا ہے اب freedom of allegation ہماری constitution میں بھی نہیں ہے کہ سلاؤ بھی نہیں ہے تو آپ آوائیڈ کریں تو یہ آپ بھی بہتر کے لیے ہے یہ بتائیے گا سر پاکستان کے جو ڈریکٹر ہیں جامی آزاد صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ علیز صاحبہ کے اوپر جو تشدد کیا گیا یا پھر جو بھی نشانات ہیں ان کی میں نے تصدیق کروائی ہے جامی آزاد صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا تو آپ کی یہ نہیں سمجھتے سر کی ان ساری چیزوں کو پروف کرنا جو آپ کے لیے سب مشکل ہو رہا ہے دیکھیں سولہ نمبر دوزار بیس کے جو ایمیلو ریپورٹ آپ کے سب کے سامنے ہیں اس پہ کہیں پریشور نہیں ہو رہا یہ کس نے چیزیں ہرڈ کیے اور تصویروں سے نہیں پتا چلتا کس نے اس کو کیا ہے اور ایمیلو اور جناہ کی ریپورٹ سے کہیں بھی نہیں لگتا کس شخص نہیں کیا ڈاکٹر اس کا اوپن نہیں گئے چکے اگر میڈم کوئی الیگیشن سے ہیں اگر سیریس کنسن ہیں تو پروپر انویسٹکیشن ہوتا ہے اگر ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں سر یہ بتائیے گا اس کیس کے چلتے جو ہے ابھی فیروز خان صاحب کی جو ریپورٹیشن ہے ان کا جو پروفیشنل لائف ہے اس کو جو ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچا ہے دیکھیں عزت اور سچ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انسان کو بار بار نواز ہتا ہے ایک دفعہ نواز ہتا ہے تو بار بار کرتا ہے تو یہ نقصان ہو چکا ہے اوپرہ عزاب بھروسہ ہے اور آپ جیسے ریپورٹرز پہ ایکٹرز پہ پبلک پہ اور فینس پہ بھروسہ ہے تو انشاء اللہ چیزیں پھر ڈیمیجز کی ریکووری ہو جائے گی ہمارے کے ابھی اس کیس کا کیا سٹیٹس ہے سر کس طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے میڈم کے لائیرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیروز خان صاحب جو ہے وہ مہینے کے پانچ سے دس ملین ارنڈ کرتے ہیں لیکن بچوں کو جو ہے وہ پروپر ان لوگوں کے لیے ان کی مینٹینس کے لیے پیسے نہیں دیے جا رہا ہے بار بار جو ہے وہ یہ لگائے جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام ان کے جو ساسے ہیں وہ بھی کلیر کریں وہ کوٹ میں آکے تو ابھی کیا سٹیٹس ہے کیس کا بھائی ہم تو بڑھنا پروف اس پہ ہوتا ہے جو کلیم کریں اگر آپ پانچ مل دس ملین نگرین کم ہے تو آپ پہ ہے اگر آپ باتیں کرنا ہے اور میں ڈاکمنٹ جمع کروائیں اور ہم اپنا پلیٹ کریں گے ڈیفنیٹی ایک ایکٹر کا ایمیج ہوتا ہے پبلک آپ نے پبلک ایمیج ڈسٹرپ کیا ہے ایک سوشل میڈیا کمپین چلا کر ایک بندے کو نقصان ہوا ہے اس کا ریپورٹیشن نقصان ہوا ہوا ہے تو ڈیفنیٹ اس کا وہ فانسل پوزشن نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی حساب سے مگر اکارڈنی ٹو لاغ کوٹ پہ پھر بھروس آئے کوٹ جو بھی فسطہ کرے گی ہم اس کو لبے کہیں گے جاگرانی صاحب اس کیس کے وکیل کی حیثیت سے بتائیے گا آپ کتنے پور امید ہیں کہ آگے چل گیا آپ فروستان کو انصاف دلوا سکتے ہیں یا پھر آگے جو ہے وہ آپ یہ کیس جیت سکتے ہیں کتنے پور امید ہیں دیکھیں ہم سچ کے ساتھ ہیں سچ کے ساتھ ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے اور سچ وہ بیج ہوتا ہے درخت کا جتنا زمین میں آپ نیچے کرو گے تو اتنا اوپر آئے گا سچ کی ون ہوتی ہے کوٹ میں بہت بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی ٹائم دینے کے لیے ناظرین محترم جناب فائق علی جاگرانی صاحب فیروز کان صاحب کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے جس طریقے سے شرمین عبیت چنوئے کی جانب سے فیروز کان کو اوارڈ دیئے جانے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ فیروز کان کے وکیل محترم جناب فائق علی جاگرانی صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہیں مزید اہم خبروں سے باقابر رہنے کے لیے ہیں ہمارے چینل نیوز تری سکسٹی کے ساتھ جڑے رہی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار صدیقی اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ